مائکرو سافٹ ورڈ 2010 میں اب ہم میل مرڈ کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح فیلڈ کے کولم کو ہم بھر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے جو فیلڈ ہیں ان کو ہم سب سے پہلے جو آپ کا فیلڈ ہے وہ ایک گروپ میں کلیکٹ ہو جائے گا میل مرڈ میں جس کو ہم ریکرڈ بولتے ہیں اور اس ریکرڈ سے ہم مختلف ڈاکیمنٹس کرسکتے ہیں تو ہمارے جو فیلڈ ہیں اس کیس میں وہ یہ فرسٹ لاسٹ اور ٹیٹ ہیں یہ تین ہمارے فیلڈ ہیں تو ہم میلنگز پر جائیں گے اور اب ہم نے ان لوگوں کے نام ڈالنے ہیں جن کو ہم یہ ڈاکیمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سٹارٹ میل مرڈ گروپ کے اندر سیلیکٹ ریسپینٹس پر جب کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے تین آپشنز آئیں گے ٹائپ نیو لسٹ یوز اگزسٹنگ لسٹ سیلیکٹ فرم آٹلوک کانٹیکٹس یوز اگزسٹنگ لسٹ جو ہے یہ آپ کا کوئی ایکسس کا ڈیٹا بیس ہے یا ایکسل کے اندر کوئی ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر آپ کے کانٹیکٹس کی انفرمیشن موجود ہے یہ ہم آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں سیلیکٹ فرم آٹلوک کانٹیکٹس ہم بیسیکلی اگر ہمارے پاس کوئی آٹلوک سرور انسٹال ہوا ہے نیٹورک پہ تو ہم اس سے اپنے کانٹیکٹس اٹھا سکتے ہیں اس اگزیمپل کے لیے ہم ٹائپ نیو لسٹ دیکھیں گے کہ کس طرح کر سکتے ہیں ٹائپ نیو لسٹ کلک کیجئے تو آپ کے سامنے ایک منیو کھلا ہوا آ جائے گا نیو ایڈریس لسٹ کے نام سے اس کے اندر آپ کے سارے فیلڈز موجود ہیں ٹائٹل، فرس نیم، کمپنی نیم اگر آپ ڈریک کر کے لے کے جائیں بائی ڈیفالٹ یہ موجود ہیں اگر ہم ان کو کسٹمائز کرنا چاہیں ہمارے کیس میں صرف ہمارے تین فیلڈ ہیں فرس لاسٹ اور ڈیٹ ہیں بیسیکلی دو تو اس کے لیے ہم کسٹمائز کولمز پر کلک کریں گے جو فیلڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں اس پر اپنے ماؤس کو کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں آپ سے پوچھا جائے گا آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس کو آپ ڈیس کر دیجئے اسی طرح جتنے اور ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کوئی فیلڈ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایڈ لکھ دیجئے اور اس فیلڈ کا نام ہماری کیس میں ڈیٹ ہے تو ہم ڈیٹ لکھ دیں گے اور اکے کلک کر دیں گے اور اس کے بعد اگر ہم اس کا آرڈر چینج کرنا چاہیں تو اس پر کلک کر کے موو اپ یا موو ڈاون کر سکتے ہیں اکے کر دیجئے تو یہ آپ کی جو فیلڈ اینٹری ہے وہ تیار ہو گیا ہے میل مرچ کے لیے موسیقی